نوڑا پلس نے بائک بورڈ گھٹالے میں گیارہ سنگند دکتیوں کی جانکاری کے لیے انعام کی گھوشنہ کی ہیلو فرائنڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبی پیڑیت بائک بورڈ نویشکوں کے لیے یہ خاص قبر اس لیے لے کر آئے دوستو کی بائک بورڈ کے نویشکوں میں بہت نراشہ ہے اور نراشہ اب آشا کی کرن میں بدلنے والی ہے دوستو کیونکہ آپ کی کمپنی کا جو میٹر ہے اب دوہزار انیس سے کچھ تیزی پکڑ کر آیا ہے دوستو اس میں ہمارے پاس ایک جو نیوز آئی ہے وہ ٹائمس آف انڈیا سے نیوز آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ نیوز نہیں پتا ہوتا دوستو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اگر آپ کو یہ نیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے ساتھ کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ جتنے بھی بائک بورڈ کے نویشک پیوڑیت نویشک ہے جو اپنے پیسے کو لے کر بہت پریسان ہے ان تک یہ خبر پہنچ جائے تاکہ انہیں راحت مل سکے کہ سرکار اس طرف بھی آپ کچھ دھیان دینے لگی ہے جہاں دوستو بائک بورڈ کے نویشکوں کا جو پیسہ تھگا گیا تھا جس کے بارے ہم اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو دوستو آج پھر جو نیوز لے کر آیا ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ اچھی راحت بری خبر جو ہم لے کر آیا ہے آپ کو تسلی مل جائے نوڑا پولیس نے بائک بورڈ گھوٹالے میں گیارہ سنگندیت کی جانکاری کے لیے نینام کی کی گھو سنا نوڑا پولیس نے بائک بورڈ گھوٹالے میں جہاں دوستو جو سنگندیت بھاگے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ ان کی پولیس تلاس کر رہی ہے اور ان پر انعام گھوشت کر دیا گیا پوری خبر یہ ہے کہ نوڑا پولیس نے سکروار کو روپیہ کے انعامی گھوشت کیا گیا پچیس ہزار پرتیک کے بارے میں جانکاری کے لیے گیارہ سنگندیتیوں کو بڑے پیمانے پر کے سنبند میں دو ہزار کروڑ کا بائک گھوٹالہ پولیس نے معاملے میں اب تک نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے دوستو پچیس ہزار کا انعام گھوشت کیا گیا ہے جو بھی ان کی جانکاری دے گا آگے خبر ہے کہ سنگندیتو کی پیچان سنیل کمار ونوت کمار لوکیس ٹنگ بھوپیندر کمار للیت کمار رویندر کمار ریکارانی دکشت بیل سچن واتی اور کرنال سنگھ کے روپ میں ہے بارہ لوگ بھاگ رہے تھے بارہ لوگ بھاگ رہے تھے اور ان میں سے ایک کو چھے اگست کو گیارہ سنگندیتو کے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا اس میں سے کچھ نردیشک تھے اور وہ سبھی پوجی یوجناوں میں بہت شکریہ تھے ورشت پولیس ادھیکشک ویباو کرشن نے کہا کہ ہم نے ان کی گرفتاری کی لیے سچنا دینے کے لیے ایک انام گوشت جت کیا ہے سنگندیتو کی تلاز جاری ہے اور پولیس کو امید ہے کہ جلد ہی ان کی گرفتاری ہوگی سنجے بھاٹی 42 سال نے 2010 میں کتیت روپ سے جی آئی پی ایل کی ستھاپنا کی تھی جس میں 2017 میں کتیت طور پر بائیک بورڈ یوجنا کو چالو کیا تھا کمپنی کے نیویشکوں سے پرتی موٹر سائیکل پرتی نیویش کے روپ میں بہت تر ہزار روپے مانگ کی تھی جو انہیں ایک ورشت کے لیے پرتیمہ ریٹن کے روپ میں چھ سواری دوستو نو ہزار ساسسو پیسٹ کا وعدہ کیا تھا دینے کا اس پرستاؤں نے لگ بگ دو دسملو پچیس لاکھ نیویشکوں کا اکرشت کیا جنہیں بعد میں کتیت روپ سے دھوکہ دیا گیا تھا بائیک بورڈ نویشکوں نے کمپنی کے ادھکاریوں کے خلاف ابن تھانوں میں چھالیس معاملے درس کی ہیں جی آئی پی ایل کے مالک سنجے بھاٹی تین ندیشک ویجے پال کسانہ وینوچ چوہان راجز بردواج اور لائزنگ آفیسر آدیز بھاٹی پہلے سے ہی نیایک ریاست میں ہیں تین اترک ندیشکوں کو ایک ویسیز جانج دل نے پانچ اگست کو گرفتار کیا تھا جبکہ ایک اور گرفتاری چھے آگست کو کی گئی تھی دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے دوستو یہ جو نیوز ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ نیوز ہندوستان ٹائمز کے اندر آئی تھی جو انگلیس میں تھی دوستو جس کا ٹرانسلیسن ہم نے ہندی میں کر کے آپ تک پہنچائی حبر اگر آپ کو دوستو پسند آتی ہے اور ایسی جانکاری اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو دوستو ہمارے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گئی جو بھی جانکاری ہمارے پاس اپلپ دھوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے یہی ایک ذریعہ دوستو ملتا ہے پھر نیسٹ ویڈیو میں دھنی آواز جائن جائے بارت وندے ماترہ